آج جمعے رات ہیں تیز جون دوہزار بائیس تیز زیقاد چودہ سو تنتالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکھی ہیں سالانہ امرنات یاترا شروع پہلا قافلہ وادی پہنچ گیا لیفنن گورنر نے جمعوں سے روانہ کیا موبائل ایپ یاترا دوہزار بائیس کا آغاز ایک اور خبر لیفنن گورنر آفیس راج بھون میں چائے دعوت بیشتر سیاسی جماعتوں کے سربراہن کی شرکت یاترا کو کشمیریت کا جشن قرار دیا گیا اسی اخبار سے ایک اور خبر زلحج کا چاند نظر نہیں آیا عید الازحہ دس جولائی کو آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی ہندوستان اپنے مفاد میں جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا رہے گا توانائی کی حفاظت کرنا ہمارا سب سے پہلا کام مودی ایک اور خبر اسی اخبار سے جدید آلات سے لیس بھارت اب کمزور ملک نہیں رہا ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں لیکن کوئی ہمیں چھیڑے گا ہم چھوڑے گے نہیں فوجی سربراہ اسی اخبار سے ایک اور سرخی امرنات یاترا کی حفاظت پہلی ترجی زمینی سطح پر خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار آئی جی سی آر پی ایف آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بٹالین کمانڈر سطح کی سرحدی میٹنگ ہندوستان کے کمانڈنڈ جی ایل مینہ اور پاکستان کے ونگ کمانڈر مراد علی خان میں ملاقات آج کے بی ای بی کے کاتون پہ ایک نظر ایک اور خبر اسی اخبار سے کلگام کے میر بازار میں جھڑپ دو ملٹنٹ مارے گئے پولیس علاقے کا محسرہ کرنے کے دوران نیم فوجی دستوں کی ملٹنٹوں کے ساتھ تصادم آرائی آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی ایک سو چار کلومیٹر سے زیادہ مسافت والی سرین اگر بارہ ملہ اوڑی شہرہ فور لین پروجیکٹ کو مرکزی حکومت کی منظوری آٹھ ہزار تئیس اشاریہ چار پانچ کروڑ روپے مختص تامیراتی کام پروجیکٹ بیکن کو تففیز گٹ کرے اسی اخبار کی ایک اور سرخی جمہو کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا کیسز میں اضافہ چار ماہ بعد متاثرین کی تعداد ستر کے پار اکتی شفایاب فال معاملات کے غراف میں بھی بتدریج اچھال مجموعی تعداد چار سو سنتالیس ایک اور سرخی اسی اخبار سے سیول انتظامیہ میں پھیر بدل تئیس جے کے ایس افسران کے تبادلے آج کے روزنامہ ماننگ کشمیر سے سرخی جمہو کشمیر کا اگلا وزیر اعلی جمہو سے ہوگا اور بلا شبہ بی جے پی سے ہوگا رویندر رینہ کہا کہ کشمیری مسلمان دوسرے ہموطنوں سے زیادہ وفادار اور حب وطن ایک اور خبر بانڈی پورا میں لشکر تائبہ کا ہائیبریڈ ملیٹنٹ گرفتار بڑی مقدار میں اسلح و گولہ بارود برامد پولیس بڑگام میں ملیٹنٹ فنڈنگ معاملے میں ایک اور ملزم گرفتار ایک اور سرخی اسی اخبار سے وادی میں جھلسہ دینے والی گرمی برقرار اہلیان وادی کے لیے دن و رات تکلیف دے ثابت سری نگر میں چونتیس ڈگری اور پولواما میں تین تیس اشاریہ نو ڈگری سیلشیس درج حرارت ریکارڈ آج کے روزنامہ بلند کشمیر سے سرخی آئی جی سی آر پی ایف کا امرنات گفہ دورہ فورسز کی تائیناتی کا مکمل جائزہ لیا ایک اور خبر اٹھالیس گھنٹوں میں مونسون کی آمد متوقع گرمی کی لہر کے بیچ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی آج کے روزنامہ روشنی سے سرخی لکھا ہے ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے عید الازحہ انتظامات کا جائزہ لیا قربانی جانور خریدنے کے لیے ڈی سیز کو سیل سینٹر قائم کرنے کی ہدایت ایک اور خبر اسی اخبار سے کئی اشیاء کے جی ایس ٹی میں اضافے پر اختلاف رائے ایک اور خبر جے کے بینک بھرتی معاملے میں سابق چیئرمین کو راحت نہیں زائد از دو ہزار اسامیوں میں غیر قانونی طریقے کار اپنایا گیا ای سی بی آج کے روزنامہ شہربین ٹائم سے سرخی اس سال دس لاکھ آزمین حج ادا کریں گے سربراہ حج کمیشن خادم حرمین شریف شاہ سلمان کی سربراہی میں کابینہ اجلاس حج انتظامات کا جائزہ ایک اور خبر شہر خاص کے کچھ علاقوں میں لوگوں کو پینے کی پانی کی آدم دستیابی گرمیوں کے ان ایام میں بھی لوگوں میں ہاہکار متعلقہ محکمہ خواب غفلت میں ایک اور خبر اسی اخبار سے کوہرہ چنگا پاشالہ علاقوں میں گزائی اجناس کی تقسیم کاری میں بے زابطگیوں کا انکشاپ دور دراز علاقوں میں گزائی اجناس کی تقسیم کاری کے سلسلے میں تحقیقات انتہائی لازمی سارفین آج کے روزنامہ سری نگر میل سے سرخی ایس ایم سی کے میئر اور کمیشنر نے یاتریوں کے پہلے جتے کا خیر مقدم کیا قاضی گنڈ میں لوگوں کا استقبال ایک اور خبر اس کے آئی سی سی سری نگر میں کسان مہا سمیلن کا انعقاد نوجوان زراد کو روزگار کے وسیلے کے طور اپنائے کسانوں نوجوانوں اور کاروباری خواتین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنا انتظامیہ کی ترجیح تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان